سوامی جی مہارات شابستار جگت سے چیتن کی سبد ہوئے موہنے باند لیا اب موہے جگت سے چیتن کی سبد ہوئے موہنے باند لیا اب موہے اے بانی سوامی جی مہارات شابستار حضور سوامی جی مہارات ساڑھی حالت داثرے ہے کہ ایسی جگت بھی چونزاد کرسنا ہو سکتے ہیں سانو موہنے ایسا بدہ ہے کہ ایسی شوٹن جوگے ہے نہیں اتنا بہت سانو دنیا جو پہ گیا کہ ایسی اتنے قید ہو گیاں ایسی شوٹ نہیں سکتے ہیں سوامی جی مہارات فرما رہے ہیں کہ کس طریقے نل میں حضار ہو سکتے ہیں ہاں جی جگت سے چیتن کی سبد ہوئے موہنے باند لیا اب موہے بیڑیاں پاری پڑتی جائے فانسیاں کرڑی لاغی آئے سوامی جی مہارات بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں کہ بہت بیڑی ساڑی پاری ہو گئی ہے کرڑیاں سانو بیڑیاں لاغ گئی ہیں اسی یہ سنسار کیوں کہ نہ شوڑ سکتے ہیں سوامی جی مہارات ایک شوڑ فرما رہے ہیں پہلا بندن دے کا دھوجہ تریہ جان تیجہ بندن پوت بچارو چوتھا ناتی مان ناتی کی کر ناتی ہوئی پھر کیا کہوٹ کا سوامی جی مہارات بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسا اسی مو دے بیڑیاں پہ گئی ہیں بہت کرڑیاں بیڑیاں پہ گئی ہیں یہ دے بچوں اسی شوٹا نہیں سکتے ہیں پہ پہنی پاکشی گروہ صاحب نے بانی جی فرمایا ہے گروہ پورے کی پو شرنائی مو سوک سا پرم مٹائی تو پورے صاحب گروہ دی شرنوے چاجہ تیرا مو اور سوک سارا پرم جڑائے وہ دور کر دیں گے پچھن کے کس چیدہ مو کردائیں کڑی چیدہ تیرے ساتھ جان والی ہے تو جدو دنگی سوچ بے جو بندہ جاندہ ہے تا پھر انہوں کچھ ناظر نہیں ہوندہ کوئی بھی ساتھی نہیں ہوندہ اس وقت سے صاحب بلے شاہ نے بھی فرمایا بلیا اے جو تیری ماسی فوفی تیرے نال کوئی نہ جاسی یہ سب کجییا تینوں پیسی بلے شاہ نے کیا یہ ماسیاں فوفیاں جڑے نہ تیرے سیدہ جانے ہیں یہ نہ تیرے ساتھ نہیں جانا کسی تیری مدد نہیں کرنے تینوں جڑا کجییا پینا آگے دکھ مشکل آنیاں او تینوں آنیاں اس سے ترنا سوامی جی مارا عبانی جو فرما رہے ہیں کہ سانوں مون ایسا ودہ ہے ایسا چار چبک سے ساڑے بیڑیاں پہ گئی ہیں اسی نکل جوگے نہیں رہے شوٹن جوگے نہیں کوئی طریقے نالا سی شوٹن نہیں سکتے ایک خود دنیا نظر مار لو تسی ہسی رو بھی رہے ہیں دوخی بھی ہے گیاں لیکن مون چون نکل ب نہیں سکتے نکل ب نہیں سکتے ہسی اس مود بچے ایسے فسے ہیں کہ بہت کرنیاں بیڑیاں پہ گئی ہیں سان ہاری بیڑیاں ساری پڑتی جائے ہاسیاں کرڑی لاغی آئے جال اب چوڑے بچ گئے آئے چاٹ اب سکھ کی کچھ کچھ پائے سوامی جی مہاراج بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں کہ اتنے چوڑے جال بش گئے ہیں کدھی کدھی سانو کے دے سوکھدہ سا ہندہ ہے نیتا ہاسی اس جال چپسے ہونے ہیں سوکھدہ شاہ نہیں تھا نا ملدہ ایڈے وڈے جال بے چپسے ہاسی کہیں بار اگے بھی دسیاں کہ کبوتران داڑار جاریا سی اڑ دا تھلے شکاری نے ایک چال بشایا سی اور تھلے چوڑ کھلاری سی کبوتران نے اپنے بڑے کبوتر نو پوچھیا کہ ایتو چوڑ چوڑ لئیے اس نے کہا کہ ایتواری موت ہے ایتواری چوڑ نہیں کہیں لگے ایتو جنگل بے چو کوئی ہے نہیں چھاڑی موت کے دا ہونی انہا منیہ نے بیٹھ گے سارے جدوں جال دے تھلے چلا گے شکاری نے جال سلے بٹھا لیا سارے تڑپن لگے کہ ایسی ان جال چو نکل نہیں سکتے سانو انہاں انڈیاں جی چڑنا پہے گے مڑا کبوتر جڑا انہاں دا سیانہ سی وہ لامبہ بیٹھا جی کہن لگا میں تو انہاں ٹھاکیا ہے لیکن تو سی آنکھیں نہیں لگے ہون تو انہاں ہڈیاں جی چڑنا پہے گا سوامی جی مارا ہی بھی سانو سمجھاؤں دے آنی بچے فرماؤں دے ارادہ سوامی کہے تو سنائی نئی مننو تے پھگتو پائی اسی تو انہاں سنا رہے ہیں کہ اسی وردی پھگتی کرو شوٹن باس تے اکوئی طریقہ ہے ہڈا کہ اسی اشوار دے پھگتی کروئے ساتھ سنگھ دے سیوہ کروئے اسی ایسی جال چوں نکل سکتے ہیں اگر اسی نہیں کر دے تے جال چھپسے ہی ہیں چیڑے پریمی اشوار دے پھگتی کر دے پرماؤں دے مدد کردہ ہے بھکت جاتا ہوندہ ہے تے پرماؤں دے مدد کردہ کئی بھار اگے بھی دسیا ہے کہ سینہ پھگت سینہ پھگت جیڑا سی پادشاہ دے نوکر سی پادشاہ انہوں صبح صبح اس نے شنان کرونا کپڑے پانے کارے کام کر کے تیار کر کے کچاری پیجنا ہے ایک دن شاہر بچ کوئی ساد منڈلی آئی وہ شاہد بانی پڑھن لگے انہوں دے بچ سدنا بھی چلا گیا شاہد پڑے پڑے ہی سدنا جیڑا سی انہوں چیتا پول گیا انہوں چیتا پول گیا کہ میں پادشاہ دے نوکر یا پادشاہ دے میں کوئی سیوہ کرنی اتنا مست ہو گیا اتنا اس پرابو بال تیاں دا چلا گیا کہ نوکری پول گیا جا دو وقت آیا پرماتمان خود ہی سینہ بڑھنا پیا آپ خود سینہ بڑھنا پیا سیوہ کیتی پادشاہ بہت خوش ہویا خوشی دے نار پادشاہ نے خوشی دے نار پادشاہ نے خوشی دے گال اپنے گل دی جلی مالاں سی نوتیاں دی خوشی دے گال پا دیتی جد صدنے نو خوش آئی دنیوی خوش آئی دنیوی خوش آئی بھکتہ لنگ گیا سی سوچاں کردہ ایک ہی بنیا میں پادشاہ ذی شیبہ کرنی تھی آج میں جا نہیں سکیا پادشاہ میرے تے نراج ہوگا وہ غریب بچارہ ڈردہ ڈردہ گیا ہاتھ بان لے گال چپلہ پا لیا بینٹی کی تھی مہاراج میرے تے خیمہ کرو میں آج آنی سکیا میں تو آڈی سیوا نہیں کر سکیا پادشاہ نے کیا تو میں نہیں آیا وہ سدنیا تے نو ہویا کی ہے تُم ہونے میرا سارا کم کر کے کیا تے نو کی ہو گیا سدنیا تُم اپنے گالنوں ہاتھ مار اور میں موتیاں دی مالا جڑی سی خوشی تے نال میں آج جڑی میری سیوا ہوئی ہے میرا دل اتنا خوش ہویا کہ میں وہ مالا تے رے گل پاتی تُم اپنے گالا مارتے آپنے گالنوں ایلہ دیکھیا تھے وہ سدنے دے گال مالا سدنا چپ کر گیا سوچی پہ گیا کہ جس دے مشیہ سی بے ہوش ہوئے ساں مستی چاہے ساں پیار چاہے ساں شبد پڑھ رہے سی وہ ہی سدنا بند کے آیا وہ سنے سیوا کیتی ہے سو پائی وہ پرماتما جیڑا ہے سانو دے سنتما پرخ سمجھاؤں دے تُسی کسی بھی چیز دے فکر نہ کرو وہ تو آڈی سامال کرے گا ایک ان تُسی ہو دا نام جپو بشواس رکھو آسی دینوں دے ساڑے بیڑیاں پیجاندیاں دینوں دے ساڑے جال جڑے بر جاندے ہیں سانو کسی بیاند دا کسی مجل سے بیاند دا پجان کرن دا سات سنگ دا چان سات سنگ دے بچے بیاند دا دنیاں رچھا سی دونیاں دے ٹیم رچھا ساری جندگی گوزار دینے ہیں جیڑے ساڑے ٹیم لکھے لگنے ہیں جس ٹیم دے بچوں سانو کج ملنا ہے وہ سوا سے سانو ٹیم نہیں لگتا کیوں لگتا ساڑا جال بد گیا ہسی وہ جال چپس گئے ہیں ہاں جی جال اب چوڑے بچ گئے آئے چاٹے اب سکھ کی کچھ کچھ پائے ہاں کدھی کدھی سانیاں آگیا کہ دے بتا ہی آگئی دو جے دن پریشانی دا سانیاں آگیا یہ دنیاں دا سوک جڑا سیجو باہی نے اپنی بانی چی لکھیا ہے سیجو باہی یہ کیسطری ہوئی ہے اس نے بہت تپسیا کیتی ہے بہت بندگی کیتی ہے اس نے بانی چی لکھیا دنیاں دا سوک جڑا دو جڑاو کی ہے وہ لو آردی سانی دسی آئے گا یہ لو آردی سانی ہوندی ہے وہ لو آردی سانی ہوندی ہے وہ دن آ لوا پھڑ کے نیتھی دے بچ چوانا میرا تپیا ہوندہ لوا انہوں باہر کڑنا پھر نیتھی جو پانا سانی جدو تپ جاندی ہے آتھا نہیں پہندہ تو پانی بچ ڈوبہ کرا لندے پانی لاغے رکھے ہوندہ یہ سادہ دوکھ اور سوک ہے دنیاں دے یہ سہجو بھائی نے فرمایا ہے کہ بھائی یہ سوک دوکھ ہے یہ تُزھی دیکھ لو کتنا کو ہے گا مینٹان دے بچ چی پانی دے بچ چاہے مینٹان دے بچ چاگ دے بچ چاہے ایک مہاتما دا سکھ سی وہ سکھنے مہاتما نو کہا مہاراج میں نے دنیا دیا اشو اشرت دس ہو جدو مان آر جاندہ کسے غلطے پھر ہی مردہ نہیں مہاتما نو کہا بیٹا دنیا دیا اشو اشرت جڑی ہے یہ دکھ ہے جد بھی اپنے مرشد پاس ہو جاوے یہ ہی کہ مہاراج میں نے دنیا دی اشو اشرت دس ہو وہ سنے ہی جباب دینا کہ بیٹا دنیا دا اشو اشرت جڑی یہ دکھ ہے پر وہ اڑ گیا اسے کارتے ہی پوچھے جدو بھی ایک دن او ستہ سی مرشد نے سفنے بچی ہی سا کچھ کار دیتا ستہ سی او دی روح ایک ٹنجان دے دیش چلا گی اسے جا کے پیدا ہویا پیدا ہویا خوشی آئیاں پھر اس دی شادی ہوئی تاک خوشی ہوئی پھر بال بچہ ہویا بہت خوشی آئیاں ٹوڑ گیاں شہنے بچے پھر پلیک دی بماری آئی سارے مرگے ایک کوئی بچیا جدو سارے مرگے گمی آگئی جدو کلہ رہ گیا سوچ دا ہن میں کی کرانگا کسے شہر بھی چلا جانا میند مجھوڑی کر کے اپنا پیڑ پالنا مہ گا او شہر دا گے راجہ مار چکا سی جدو پچھلے جوانیاں چے ہندہ سی جدو کوئی راجہ کسے اپنا کم سوپے نہ صبح صبح جدا کوئی شہر بھی چاہ جاندہ ہی انہوں راہ تلک دے دیندے او سویرے سویرے شہر بھی چلا گیا انہوں نے ہاتھی شنگاریا سی انہوں نے پھڑ کے ہاتھی دے بٹھا دیتا راہ تلک دے دیتا راجہ بن گیا خوشی آگئی پھر پھر خوشی آگئی پھر رانیاں نے اور بجیر دبان جڑے سی انہوں نے پتہ لگیا کہ کٹانجان دے دیش جانمیاں اور کٹانجا اسی اے دے نال کھاندے پیندے سی آر بے آر کردے سی انہوں نے جو سی سدیا کہ ساڑی کلیاں کس طرح ہوئے گی جو سی نے کہا کہ تُسی ایک چیخہ بناو دے بچے جال کے مار جاؤ پھر تو آڑی تلیان ہونی انہوں نے چیخہ بنائی سارے مار گئے پچھا کسے انہوں اس نے راجے نے کہ کانو مرے ہیں کس کارنا مرے ہیں انہوں نے کہا جئے تو آڑے کارنا مرے ہیں اچھا میرے واسطے مرے ہیں تی مینہ واسطے مار جاننا اوڑ بھی اسے چھے اوڑ شاہل ماری دے جل گیا وہ در آنکھ کھل گئی وہ سارا سوکھنا دیکھ دا ہے سوچ دا ہے کی بنے آئے گا پھر مرشد ملیا پھر کہن لگا مہارج میں نے دنیا دی ایش واسطے دسو وہ کہا بیٹا کوئی کسر رہ گئی ہے کوئی کسر رہ گئی ہے کوئی کسر رہ گئی ہے تو دیکھیا نہیں کتھے تو جا کے جن میں کتھے خوشیاں ہوئی ہیں تیرے کار تے سارے مرگیں گمی آگئی پھر تو راجہ بند گیا راجے تو پھر تم ہی جل گیا پھر گمی ہوگی خوشی تو پھر گمی آگئی انہوں کٹانجا سوچ دا ہے سیکھر کہ میں ٹرائی کرا دیکھا میں گیا بھی ہے جا نہیں جدو وہ پینڈ بھی چلا گیا وہ دا تھے جڑا پیا سی جتھے رہندا سی مکان وہ نظر آگئے انہوں کے نائے تھے رہے ہیں اور گوانڈی جڑے انہوں نے پوچھا بھی تھے کون رہندا سی کہ پھلانے نا آدھا بندہ رہندا سی کی ہویا سی وہ اس طرح ہویا کہ پلیگ دی بماری آئی تو سارا پروار ہودا مر گیا سی وہ کلہ رہ گیا سی پھر کی ہویا کہ اندھے پھر وہ شہر بھی چلا گیا شہر دا راجہ بند گیا پھر پھر چکھا دے بچ سارے بجیر دبان تے رانیاں سڑکے مر گئے سی اونہ دے نال وہ بھی مر گئے سی اس ساری ٹرائی شہر بچ جا کے کی تھی پھینڈے کی تھی پھر جا کے منیاں مرشد نے کیا کہ بیٹا کوئی کسرت نہیں رہی تو خوشی بھی دیکھ لئی ہے اور گمی بھی دیکھ لئی ہے کتھے پلیگ دی مماری نال سارا ٹبر مار گیا گمی آ گئی اور کتھے تو راجہ بند گیا سب کوئی پول گیا تے نوں پھر تو مھی مار گیا یہ دنیا دی ایش و اشرت ہے اور سارے سنتمہ پرک جتنے بھی آئے ہیں وہ سانو باری جاری بانیاں دے بچ فرماؤں دے ہیں اس طرح سے جو بائی نے دسی آئے کہ بائی دنیا دا دوکھ سو خجڑا لو آردی سنی سوامی جی مارا جیت سے فرما رہے ہیں کہ بہت لمدے چوڑے جاڑ بشکے ہیں انہیں بچہ سی فاس گئے ہیں جاڑ اب چوڑے بچ گئے آئے چاٹ اب سوکھ کی کچھ کچھ پائے دکھ اب پیچھے ہوگا آئے خبر نہیں اس کی کون بتائے برو صاحب جی بڑے پیار دے نال پر مارے ہیں پائی دوکھ تینوں آئے گا پر تینوں خبر نہیں تینوں نہیں ہوش کہ دوکھ کس وقت ہونا ہے کس وقت میں دوکھ پانا ہے کس کاران پانا ہے یہ تینوں کوئی سمجھ نہیں ہے تو واقعہ سانوں کوئی سمجھ نہیں جاڑا دوکھ ہوں دا سانوں کی پتا ہے کہ کار دا دوکھ ہوں دا ہے ساڑا دوکھ ہوں دا ہے دوکھ سوکھ کرتے تور لکھ پایا جیڑا دوکھ اور سوکھ ہوں دا ہے وہ تروں ہی ساڑا کرتا جیڑا پرماتما ہے وہ لے کے تھلے بے دن دا لیکن سانوں پتا نہیں ہاں جیڑا دوکھ سمجھ دیا کسی دا سمجھ دیا کسی دا لایا سمجھ دیا جہاں اور کوئی بچ بین پالا مانگے سانت کہا دیا کہ نہیں دوکھ سوکھ کرتے تور لکھ پایا بھائی جیڑا دوکھ سوکھ تینوں ہونا ہے وہ اس کرتے نہ تروں ہی پایا تروں لکھ کے پر ہی دیتا ہے یہ تو سوکھ دا کم کیتا سوکھ یہ دوکھ دا کیتا دوکھ ملے گا ہاں جی دوکھ اب پیچھے ہوگا آئے خبر نہیں اس کی کون بتائے پڑے گی پاری ایک دین نا پید نا پید سہے گا نا نا بہت نا پید نا پید سہے گا نا نا پید پید کرے گا پچتا نا پید نا پید نا پید نا پید ٹھے نا پید نا پید نا پید نا پید نا پید تو جلدی تیانو مرنا چاہی دا سوچنا چاہی دا لیکن تو سوئی دا نہیں وہ دوکھ دا راستہ شردہ نہیں کارے گا پچھتا واجب بہت ابھی تو سنتا نہیں دن کو سوپ جاد نہیں لاتا اپنی موت رات دن گفلت میں پڑا سوپ سوامی جی مہاراج بڑے پیار دین آل فرمارے اے پورش تینو اپنی موت یادا نہیں اپنی موت یاد نہیں دن رات تو گفلت بچ دن بتا رہے ہیں ایمیں دن تیرے جا رہے ہیں ایک اک دن کر کے جندگی چلا گئی نیک پاک کاما نہیں کیتے ایش بردی پاکتی نہیں کیتی کوئی اچھے کاما نہیں اور کیتے دن تیرے لنگ گئے ایک اک دن ساڑھا بڑا قیمتی ہے قبیر صاحب جی مارا ہی فرماؤن دین ہے سواسہ کھالی جاتا ہے تین لوگ کا موت ایک سواس ساڑھا جڑا کھالی جاندہ ہے ایک ترلوکی بھی دیتی جاوے تو نہیں مل سکتا کیونکہ ایک سواس بہت قیمتی ہے یہ ایسی ترلوکی بھی ساری دیتی ہے سواس نہیں ملدا اگر قیمتی ملدا پاتشاہ لے سکتے بڑے بڑے شوکار ارمہ پتی جڑے ہے وہ خرید سکتے لیکن ایک خرید دے نہیں جا سکتے سنت کہن دے اہمیں ہی تیرے دن جا رہے ہیں تو سوچ دا نہیں ہے ہاں جی یاد نہیں لاتا اپنی موت رات دن گفلت میں پڑا سوت کہے میں من کے چلتا بہت پڑے ہے ہاں جا رہے ہیں ہاں جا رہے ہیں ہاں جا رہے ہیں جیڈا کاما سی کرنا سی وہ کام تو رہے گئے ساتسانگ دی سیوہ ساتسانگ جا پہن سی مرن ہاں جا رہے ہیں 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 کچھ نہ کچھ ہیسا راہ دا جیڑا وہ پرماعتمہ دی طرف لگائے تا کہ سادہ وہ لکھیا جاگے لکھیا جاگے اور سانو فیروتہ ساب کتاو ملے گا سادہ بھی تھوڑا بہتا اس جا رجانہ مالک ساب کر دا ہے اس خانے جا سادہ بھی تھوڑا بہتا کنی لکھیا جاگے کدی نہ کدی ساڑای بھی نام بولے گا لیکن اسی بڑے رامنار کوئی نشے کھا کے سون جاندہ کوئی گولیاں کھا کے سون جاندہ کوئی کش کر کے کوئی اپنی آل مست کوئی مال مست کوئی اپنے تانپدار دی مستی چھ سون جاندہ کوئی اونجا اپنے ہور اشواشت مستی چھ سون جاندہ کدی ایشبر دے نام باستے اسی کوئی راہ دا ٹیم کڈیا کوئی تھوڑا بہتا او دے لے کھے لگایا اسی اپنے آپ جی ہی سوچیے جدو سانو ساری سوچ آ جاندی ہے تے سانو پتا لگ جاندہ کے واقعی اسی کوئی تھوڑا بہتا ٹیم نہیں کڈیا وہ ساری راہ ساری لنگی جنہیں راتن سادگور بین گزاریاں مجھرے نہیں راتنہ اونیاں پاہی جنہیں راتن گزار دے نائے تو وہ تیری راتن لکھیاں نہیں جانی جدو لکھی نہیں گئی ساری رات اہمیں لنگ گئی کی ساڑا بنے گا کی سانو ملے گا رات کو سو تا خات بچھائے خوش نہیں کل کو کیا ہو جائے یہ دنیا دے بے چھے اسی اینے باورے پھر دے ہیں سانو آپنی زندگی دا پتا نہیں کہ کی ہو جانا ہے کوئی ٹیم نہیں ساڑا کوئی گرانٹی نہیں ساڑی کہیں بار اگے ساکھی سنائیے کہ ایک مہاتمہ سی اوہ سے بانی دی دکان اگے بیٹھا سی اوہ شہر دے بچے کرپو لگایا سی کہ جیڑا کوئی کسے نوں ہسے انہوں پانسو رو پیا جرمانہ کرنے ایک عورت پانی دا کڑا لائے کہ بجار دے بچوں گئی شوٹی جئی لڑکی اس نے کوشڑ چکی سی ایک کو چادر دی اس نے گلتی ودی سی اس نے گھنٹ کھول دیتی وہ اوڑت بے پڑت ہوگی مہاتمہ ہسیا شہوکار نے سبانیے نے پانسو رو پیا دے کے پھر شڑا لیا جرمانہ پار دیتا یہ لگے بکر جنے کسائی دی دکان سی وہ بکرے نوں کٹن لگا بکرہ ناسکے اس نے دکان تے آیا کہ اس نے کنوں پڑ کے بکرے نوں کسائی نوں دے دیتا تے پھر مہاتمہ ہسیا پانسو رو پیا پھر انہیں پار دیتا یہ رو انہوں کھانا کھانباز تے کار لیا گیا اور سوڑا درواجہ شوٹا سی ٹکر لگی تے کین لگا کہ کل اچھا کر کے لوا مانگا وہ پھر ہسیا کہیں دے پڑ دے پڑ دے پڑ دے پڑ دے ہوئی تو آڈا کی مطل ہی آسندہ کہیں دے میں اور تنوں نہیں آسیا تو اس کی کس نوں آسے ہو میں بدلے نوں آسیاں کہ بدلہ کس طرح لہتا جاندہ کی بدلہ سی جیڑیو لڑکی شوٹی شوٹ سر چکی سی وہ پیشلے جو جانے جانوں دے وچے اس عورت نے اس نوں بے 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 اینے ہی بلا بجا ہی بدنام کی تاسی اس لڑکی نے پھریاد کی تی مالک دے گے کہ جے میرا مالک سچا ہوئے گا تو سرے مدان بچ بدنام ہوئے گی تو میں او سکار نوں آسیاں کہ دیکھو کیسا پڑھ لڑکی رہا بدلہ لہتا جاندہ ہے این جیڑا وکرا سی انہوں کیوں آسیاں توں کہ اندے وکرا تیرا پیو سی پانچے مینے ہویا تیرے پیوو نہ مرے وکرا پانچے مینے انہوں جوان ہو جاندہ تو کنوں پھڑکی انہوں دے دیتا نالکیا کے دا گوشٹ میں نوں دیں اس نے میری دال کھا دیے میں تادہ سیاں کہ کی نیر پیا دنیا تے کوئی سوچ بوجھنے بندے نوں کہ کی ہو رہے آئے گا یہ تیرا پیو سی ہون کیوں آسیاں کہن دا ہون علی گل رہن دے یہ ہون بھی داس دے کہن دے کالتے تو ہی دنیا تو چلے جانا دروا جا کے نلانا ہے گا کالتے تو دنیا تے رہنا ہی نہیں یہ درواجہ کے نلگانا کیسے واستے توں کہہ رہے ہیں میں اس واستے ہسے ہاں سو پائی جو بھی گروہ ساو جی بانی جی فرما رہے ہیں کہ ایسی بڑے آرام نال بے فکر ہو کے سو جانے ہیں سانو کوئی فکر نہیں کہ کل ساڈنال کی ہو جانا ہے دوسری رات کیڑی آنی ہے کیسے نہ دیا آنی ہے کیا کہ بچنباستی آسے کوئی جریہ سوچ دیں بچنباستی آسے کوئی جریہ سوچ دیں بچنباستی آسے کوئی طریقہ ہے کہ سارسنگ دی سیوہ سارسنگ اور پجن سیمر ایسے نالا سی بچ سک دیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے ہاں یہ رات کو سو تاکھات بچائے ہوش نہیں کل کیا ہو جائے کار نے مارا کر کر زیر کارم نے کھندا تر تر پیر گھرو صاحب جی بڑے پیار نالا فرما رہے ہے کہ کار نے ایسا جیو نو پسایا ہے اور ساڑے کارم جے رہے ہے وہ ایسے کار پیل رکھ کے ساڑے شریر دیوتے سانو کٹ رہے ہیں مار رہے ہیں سانو سجا دے رہے ہیں ایسا کار نے سانو پسایا ہے کہ رہے ہیں کہ ساڑا نکن دا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کبیر صاحب جی مارا ہی فرما ہوندے ہے جگت چبین نا کال کا کش موکھ میں کش گود جسنا بچے دانے چپ دے ہیں کش گود چپائے ہوندے ہیں کش آت چپڑے ہوندے ہیں کش موہ چپائے ہوندے ہیں ایس طریقے نال ایس کار نے سانو کٹ رہے ہیں اور ایوے تو بچن دا ساڑا کوئی طریقہ نہیں جو بچن دا طریقہ سانتما پرخ دست دے ہیں اس پاس سے ساڑا بلکل تیانی نہیں اس پاس سے ساڑا تیانی نہیں اس پاس سے ساڑا تیانی نہیں اس پاس سے ساڑا کوئی طیم ہی نہیں کی کرے گا جی کسنا بچ سکدہ ہے سنت سانو بہتیرا سمجھا رہے ہیں ہاں جی کال نے مہارا کر کر زیر کارم نے خوندہ تر تر پیر تمو گن چھائے گیا کٹما آئے کھبر سب پول گیا جگما آئے گروہ صاحب جی بڑے پیار نال فرما رہے ہیں کہ ساڑے اندر تمو گن آگیا تمو گن آگیا سانو سارا جگر پول گیا سب کچھ پول گیا یہ تمو گن جڑا یہ کدی بھی کسے دا پورا نہیں ہویا بڑے بڑے راجے مہاراجیاں دا پورا نہیں ہویا اگر پورا ہو جائے تو دوسرے رائے تے عملہ کر دی کی ضرورت ہے یہ ساڑا دنیا دارا جی بان دا تمو گن پورا ہو جائے تمو گن پورا ہو جائے تے اسی دوسرے رائے تے عملے کر دیا دوسرے رائے تے چیجانو اس نے معنی چے فرمایا ایک خوش خوش لہن دا بست پرائی دیکھے سنے تیرے نال خود آئی اسی پرائیاں چیجانو اپنیاں بناو دیا خوش کے لہن دیا یہ ساڑا اے تمو گن جڑا پرائی جائے تو اسی کیوں اس طرح کری ہے یہ بڑے بڑے راجے مہاراجے شاوکار سے دنیا تے ہویا ہے لیکن تمہ پرائی نہیں گیا ساری دنیا بھی ایک بندی دی ہو جائے پھر بھی یہ تمہ پرائی نہیں جا سکتا کئی بارے دسیا ہے کہ جہاں پانڈمہ نے پانڈمہ نے پانڈمہ نے پانڈمہ نے پھینسلہ کرانواز سے کریشن مہارا جی گئے صرف انہ نے پانچ پینڈ کیا سی پانچ پینڈ دے دے دیو پانچے پرائی جارہ کر لینگے لیکن اس بکت چکرہ پتی راج سی ساری دنیا تے ساری دنیا تے راج کر دے ہوئی بھی اونا تے تمہ پرائی نہیں گیا پانچ پینڈنی دے سکے یہ کیا کہ ساڈنار جانگ کرن تے لیلن جانگ کی تا پھر کی ہویا پھر سب کچھ ہمارے گیا پھران ختم ہو گئی ہے تمہ نہیں پرائی گیا تو گروہ صاحب جی بانی جے پھرمارے ٹھیک پھرمارے ہاں جی تمہ گنچھائے گیا کٹ مہے کھبر سب پھول گیا جہاں آئے سانت اور ست گر رہے چتائے کٹ مہے پھول گیا جہاں آئے ادھر ساڑھا بلکل اتہانی نہیں ہوندہ ادھر ساڑھا بلکل اتہانی نہیں پھول گیا جہاں آئے کٹ مہے پھول گیا جہاں آئے خارم vimos کٹ مہے پھول گیا بھول Eventually یہ کوئی وقت ہو ہوں یں virtual یہ سانت مہ پورکسانوارا کرو گا کھرم کر سو لنے ساڑھا بلکلطک اس پاسے تیار نہیں کر دے جیرے ماں پورخ سم جاندے ہیں انہا دا سب کھو بان جاندے ہیں کہ مار اگر بھی دسیا کہ نام دے محراجی کہ پجن بیٹھے سی تو انہا دی چومپڑی نو آگ لگ گئی لوکاں نا جا کے دسیا کہ نام دے تیرے چومپڑی جاڑی ہے جا جل گئی ہے آگ لگ گئی ہے نام دے محراجی کہ میری دے چومپڑی ہے ہی نہیں جی دی ہوئے گی وہ دی جل گئی ہوئے گی میری دے ہی نہیں آگے دیکھیا کچھ لوکاں نے تھوڑا بہتا سمان کھجتر ہو کر کے کڑیا سوچتا ہے کہ بگوان جی میری چومپڑی نہیں رہی تے سمان کتھے رکھا گا میں وہ بھی چک کے بڑھ دی آگ دے بجھ سوڑ دیتا ہے یہ چومپڑی بان جائے گی سمان بھی بان جائے گا جی دا بشواس پرماتمہ تے ہوندہ ہے پرماتمہ وہ دی مدد کرتا ہے آپ کسے رات بے لے درخت دے تھلے جا کے پجن بیٹھ کے راتو راتو اس مالک نے چومپڑی بھی بان دیتی اندر سمان بھی پا دیتا ہے بد تو بد چومپڑی بان گئی ہے آنڈ گوانڈی جڑے سن کہن لے گے نام دیو یہ باندے کتھوں لے آنڈے ہے تم یہ چومپڑی بڑی سونی بانی ہے ایک ایک کک چمکریا موتیاں دی جگہ بہت سدھا اندر بھی جیڑے والے پائے بڑے سدھے ہے بڑی سونی ساکھ چومپڑی بانی ہے اسی بھی بناوڑی ہے سانو بھی دا سو باندے کتھے تے کیوں لے آنڈے آئے گئے مہی دوری اس میں لے نام دے انہیں کیا مارا ہے اوہ باندے جڑے آئے اوہ پیسے ہی نہیں لیندے اوہ پیسے ہی نہیں لیندے کیيلہ گا ہے وہ پیار دی مجھوڑی لیندے وہ پیسیے دے پوکھے نہیں ہے وہ پیار دی مجھوڑی لیندے ہے انہوں پیار دی پوکھے جنہ دا پیار ہوندے جنہ جنہ بھی کسے دا پیار ہوندے چاہے وہ سات مات بھی چاہے چاہے گریس آشراں بھی چاہے جی stepہے دا مالک بالے تیاں تو جتنا بھی ہے اتنا مالک کو اس نے گرور فیدہ دیندہ ہے اور دیندہ بھی ہے دے گا بھی جتنا بھی تحانو سدا ہوئے گا چاہے اوک رساسن بچ ہے چاہے اس آدمات بچ ہے چاہے جنگل بچ ہے بیٹھا ہے چاہے کسی تیرے تے بیٹھا ہے ہاں جی سانت اور سات گررہ چیتائے بچن ان مان میں نہیں سمائے پجن اور سمرن دیا بسرائے پریت بھی ان چرنن نہیں لائے خورو صاحب جی ساڈی حال داثرے ہے کہ ایسی پجن سمرن جڑا وہ بسار دیتا ہے ایڈی سکھیا لہی بھی ایسی او بھی بارت دے نہیں جو بھی سانو دسیا ہے ماں پورخان ہے ایسی او بھی بارت دے نہیں او بھی ایسی پول گئے ہیں ایسی ٹیم نی دیں دے خیر کی بنے گا ساڈے نال دوکھتے دوکھاسی آپ ہی پیدا کر لیا ایسی اپنے دوکھنوں آپ ہی پیدا کر لیا کیوں کہ جس نال ساڈا دوکھ کرنا ہے وہ ایسی بسار دیتا ہے جو گروہ صاحب جی بانی جی فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں کیوں کہ سانتانو سارا پتا ہے ساڈی حالت دا سارا پتا سانتانو کہ جو کچھ ایسی کر دے آئے گیا ہے ایسی گلہ نال تے بہت بڑا پہرٹ آ دے نہیں ہے لیکن بیچ کچھ بھی نہیں گلہ کرن چنگیرییاں اور چاری برییاں ریسہ کرن تینا دیاں جو سیمندار کھڑی ہیں گلہ ایسی کر دے ہیں بہت بڑیاں لیکن ساڈے اچار مارے ہیں اچھے نہیں اونا دیا ریسہ ہی کر دے ہیں جیڑے دن رات اسے مالک دا نام جبتے ہیں دن رات اسے مالک دے اپنی جندگی دے دیتی ہے اسی اونا دیا ریسہ کر دے ہیں لیکن گلہ نال کر دے ہیں آملی نہیں گلہ نال کوئی فیضہ نہیں آملی کیتے ہیں جانتے پھیر ہے ہاں جی پہ جن اور سیمرن دیا بسرائے پریت بھی ان چارن نہیں لائے جہاں جس جگہ تون سانو کچھ ملنا ہے اگر ہاں جو دے نال پریت کریں گے پیار کریں گے دے سانو دے بچوں کچھ ملے گا دوسی دنیا دی مسال لے لاؤ کسے پاسے چلے جاؤ دوسی بریشاں والے چلے جاؤ ریس جیڑے ہیں جو گرو ساپ جی فرما رہے ہیں پجن سے من بسار دیتا تو پیار بھی نہیں پریم گیا تو پگت شپانی سوامی جی مارا ہے فرماں دے پریم گیا تو پگت شپانی بیر ایرخہ کی کھلی کھانی پھر پریم جد گیا تو پگت شپانی بیر ایرخہ دی کھان کھل گئی کھان جیسرہ کوئی تیل دی کھانے کوڑی دی کھانے اور نیکا کھانے وہ مکدیاں نہیں آئے گیا بیر ایرخہ کی کھان جیڑی یہ بھی نہیں مکدی یہ بھی جندگی پر نال جندی آئے گیا بیر ایرخہ کی کھانی پجن اور سمرن دیا بسرہ آئے پریت بھی ان چرن نہ نہیں لائے کہو کس چھوٹے جم کی کات پوگ اور سوگ لگے دن رات گروہ صاحب جی بڑے پیار دی نال فرما رہے ہیں کہ کس طرح جامد ہوتاں تو شوٹ سکتا ہے کی طریقہ ہے شوٹن ڈا ہے تونیاں دے رساں کساں ورچ پسی آئے پوگاں بلاساں پسی آئے پوگ ایک چی جنہوں نے کیا جندہ دیکھنا پوگ کھانا پوگ ہے ہرنا پوگ ہے گلان دا پوگ ہے کئی ترہاں دا پوگ ہے کئی بار دسے آئی تو انہوں کے ڈبائی دے وچے ایک ہوتل بنیا ہے اس ستر ہزار ایک رات دا ایک کمرے دا کرائے جیڑے جاندے ہے تو اسی بچار کرو کہ ستر ہزار یہ بھی ایک پوگ ہے ستر ہزار ایک بندے نہ صرف کھانے دوں لاوا کنے بندے نہ دا کھانا بند سکتا ہے کہ آئے کرمنی آئے گا ہے یہ بھی کھوٹا کرم ہے ہر ایک سنتمہ پرخ دستے بغیر بغیر بن نامے صرف پرم پلائے بغیر نام دے بغیر ایشور دی پکتی دے جو بھی ہی کم کر دیں صرف پرم ہے کوئی فیادا نہیں ہو دے بچ ہاں جی کھو کس چھوٹے ہوا یہ گردے کوئی نہیں بچا سکتا ہے بغیر پجن سمجھ دے تم قید بھی چپسیں قید بھی ہو گئے ہیں دنیا دے اور بچان واسطے بھی سنت دست دے کہ سنت ہی بچان گے تینوں خبر بچان دا کوئی طریقہ نہیں ہے ہاں جی گرو بن کون چھڑا ویتا آئے ہوا یہ کہہ دی بہو بید آئے بنا ست سنگ اور بنا نام نا پاوے کب ہی اپنا پام گرو ساب جی بڑے پیار دینار فرما رہا ہے کہ بغیر ست سنگ بغیر نام دے یہ اپنے دیش نہیں جا سکتا اپنے اس نامی دیش نہیں جا سکتا یہ تے چرا سیدھے تک کھائے گا سنت جتے آکے سانو پیادا ملنا ہے اور بارے فرما رہا ہے کہ بغیر سنتاں دے بغیر اس نام دے یہ کدھی بھی اپنے دیش نہیں جا سکتا اور کرم کان جو بھی ایسی کر دے ہیں انہ دے نال سانو جنم جرور مل سکتے ہیں کوئی اچھا جنم بھی مل جائے گا لیکن ساڑی موگتی نہیں ہوئی موگتی باستے سنتاں دا نام اور ساتھ سنگ دی سیوہ اپنے دیش جانواستے داسرے گروہ صاحب جی سوامی جی مارے داسرے کہ اپنے دیش جانواستے تینو کی کرنا چاہی دا اور کنہ دے آسرا لینا چاہی دا کنہ دے سپورٹ لینے چاہی دی ہے وہ ساتھ گردی سپورٹ لینے چاہی دی ہے ہاں جی بنا ست سنگ اور بنا نام نہ پاوے کب ہی اپنا تام کہ ہی رادہ سوامی یہ گت گائے شرن لے سنت کی تو جائے سوامی جی مارا شبز سماپت کر دے ہوئی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں بھائی میں تینو سب کو سنا دیتا ہے کہ شٹن دا طریقہ ایک ہوئی ہے کہ تم کسی ماں پرخان دی شرن لے اونا دی شرن بھی جا کے اونا پاسوں کو جگتی لے لے جو بھی تینو طریقہ دسنو طریقے دے چلان دی کوشش کر پھر تم اپنے دیش جا سکتے ہیں اپنے مالک نال مل سکتے ہیں کہ جو سمندر دی بھون سمندر چلا گئی او بھی سمندر ہی بن گئی آتما پرماتما تینال مل گئی او بھی پرماتما بن گئی خرید صاحب دی بانی چے فرمایا ہے کیونکہ سنتجڑے ہیں سارے پیت سارے کھول دین دے ہیں آتما کو پرماتما خدا نہیں وہ خدا نہیں بن سکتی پر لیکن آتما خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتی خدا بھی نہیں بن سکتی لیکن جدا بھی نہیں وہ سا آتما پرماتما دے نور سے جدا بھی نہیں تو جاتا ساڑا پجن سمرن اور سات سانگ جو بھی سنت سانوں دستے ہیں اگر اسی اس لیند تے چلانگے تو ایک دن جرور اسی اپنے دیش پہنچ جامانگے اسی کال دے دیش نہیں جامانگے ساڑا چراسی دے چکر جیڑائے وہ سارا ختم ہو جائے گا اسی اپنے کار چلے جامانگے جیتے میشاں دا سوکھی ہی سوکھ ہے جیتے بارے شری گرو ربی داس مہارا انہیں فرمایا ہے کہ میرا دیش کیڑا ہے میرا دیش ہے بے گام پرا بے گام پرا جیتے کوئی گام نہیں کوئی ڈار نہیں کوئی خطرہ نہیں وہ میرا دیش ہے تو جیادہ سی سنتا ماہ پرخان دا کہنا مننا گے انہوں نے کہنے مطابق ہی چلانگے تو جرور ہی اپنے دیش چلے جامانگے یہ کدھی نہیں ہو سکتا کہ ہی نہیں جا سکتے کیونکہ باروں بار سنت کہہ رہے ہیں ہاں جی کہ ہی رادہ سوامی یہ گت گائے چرن لے سنت کی تو جائے موسیقی 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 موسیقی